اسلام علیکم جی جناب میں شویب باجوہ شاہینوں کے شہر سیالکور سے تو جناب آج ویزٹ کرتے ہیں اپنے 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 بزار کا بڑی مدتوں بعد واپسی ہوئی تو بہت زیادہ جناب چینجنگ ہو گئی ہے تو لوگوں نے جناب اپنے جواب گھر ختم کر کے مارکٹیں بنا لی ہیں اور رش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو چلیے پھر چلتے ہیں جی جناب تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے جناب اور یہ دیکھیں یہاں پھر نئی بیلڈنگ بن گئی ہے اور نین بھائی وہ علم السلام کی آل ہے ٹھیک ہو اور یہ جناب اگو کی بزار میں مشہور و مروف اچھا جی یہ نہیں لی ہے اس کے بعد یہ جناب کتنی ڈیمانڈ آج کی دو کروڑ پچاس لار پہلے دکانیں جناب یہاں تھی ویسی کی ویسی ہیں یہ سامنے آجاتی ماری مسجد سیتا کے سامنے جو پارکنگ تھی یہاں پہ کچھنا بگارہ پھینکتے تھے لوگ لیکن اب یہ بڑا زبادہ سسٹم کر دی ہے اور یہ جناب مجھے سیتا ہے اور یہاں سے جو ہے ہمارا مین بزار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اچھا جی جناب بزار شروع ہو گیا اور گیمہ گیمی اور سب سے پہلے استقبال کی جی صبح حالت کچھ اور دی ابھی کچھ اور ہے آجی کام جاری صبح فقیروں کا بچہ تھا اب یہ جگائیوں کا بچہ اچھا جی یہ دائیں مائیں پہلے بھی دکانیں دیں ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے جو گھر ہیں وہ منہدم کر کے جناب اور دھڑا دھڑ دکانیں بنائی ہیں چیلیس چیلیس پچاس پچاس لاغر پہ جناب اس کی پگڑی ہیں اور یہاں پہ یہ جو مارکیٹ ہے یہاں پہ ڈائی کروڑ کی ایک شاپ بھی کی ہے یہاں پہ پہلے وہ ڈاکٹری صاحب تھے ان کی یہ ہوتی تھی اس کے علاوہ جناب بے شمار ہوتا ہے اور رات تقریباً اب نو دس بجے تک گیمہ گیم ہی ہوتی ہے نہیں تو پہلے جناب یہ مغرب کی ازان کے بعد بند ہو جاتا تھا یہ جناب سب نئی شاپس بنی ہے اور پنی بھی جناب ڈبل منزل ہیں بہلے سنگل ہی ہوتی بھی تو سردیاں بیسے بھی شروع ہو گئی ہیں جناب آج پہلی دوند پڑی ہے اور اس کے علاوہ سموگ بھی جاری ہے لوگ بھی کافی بیمار ہیں تو جب تک بارش نہیں ہوتی تو جناب موسم بھی بس ایسے ہی ہے تو یہ جناب آپ ریش چیک کریں اس بزار میں کبھی پہلے اتنا ریش نہیں تھا ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ بائکیں ریش ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی بڑی لے کے آ جاتے ہیں کار وغیرہ تو جناب فلکل گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جناب بہت زیادہ جو کہمہ کہمی اور رونک ہو گئی ہے پہلے کی نسبت ظاہر ہے عبادی میں بھی اضافہ ہوئے ہیں یہ جناب آگئے ہیں ہمارا بینک سراب اور یہ دیکھیں بے ہنگم سٹائل میں جناب چنگ چی جو ہے یہاں پہ چھڑپا پہ لگائی ہوئی ہیں جو کہ کسی بھی حادثے کا سباب بن سکتی ہیں ہماری عوام میں شعور نہیں آسکتا اس چیز کو میں نے عبدالب کیا ویسے کا ویسے یہ سامنے یہاں پہ عبدالل ایکٹرونکس ہوتا بسم اللہ اس کے علاوہ جناب مدینہ ریسٹورنٹ الیکٹرونکس کی تو بھرمار ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں یہ ایک بڑی چیز ہے یہ سڑک کے دائیں بھائیں آپ کو جناب اس طرح کی ریڈنیاں ملیں گی ویسے یہ ایک اچھی بات بھی ہے سبسی فروٹس وغیرہ کہ آپ جتنا کمپیٹیشن ہوگا اتنی آپ کو چیز سستی ملے گی باقی جو جناب یہاں پہ دول مٹی ہے وہ ٹکا گیا ٹھیک ہے بندے بھی مارا اور یہ مارا آگیا جناب مارل ٹاؤن کا گیٹ ٹاف ٹائل لگائی ہے مطلب کس انجینئر نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جناب ٹاف ٹائل لگا رہے ہیں اس ویسے دول مٹی نہیں ختم ہوتی جدر بھی نظر درائیں گے جناب آپ کو ایسی ہی شاپس نظر آئیں گے کھانے پینے کے ہوتلز کھل گئے ہیں بڑی ترکیاں ہو گئی ہیں شوار میں برگر کی شاپیں ہیں جناب اور آپ کو رشی نظر آئے گا یہ جناب اپنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے پینے کی دکانیں سچی بغیرہ جو ہے پروسٹ مٹن کڑائی یہ نہیں کہ جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں جناب ہر چیزیں یہاں پہ بہلے بہل ہے اور لوگوں کی جو جناب اپنا تعداد ہے اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے مارڈل ٹاؤن کا پھاٹک ہے جناب اور دوسرا جناب یہ جو ٹف ٹیل لگائی گئی اس کے بارے میں ضرور کہوں گا یار پتہ نہیں کس نے ان کو جو ہے یہ مشورہ دیا تو دول مٹی جو ہے اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ جناب آگے سے مارڈل ٹاؤن جس کی حالت پہلے سے بت سے بتر ہو چکی ہے اچھا جناب یہ تھا اگو کی بزارت جو کہ میں نے آپ کو فاتک تک وزٹ کر آئی ہے اور ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن ایک جیز کی ترقی نہیں وہ ہے شعور اور شعور شاید ہی آسکتا ہے ہماری وام کو نہیں سے نہیں آسکتا کسی صورت نہیں آسکتا کوئی کدھر ہی نہیں دیکھ رہا بھائی یہ شعور کے لائک نہیں جس کا جو دل کرتا ہے جیزر بس گسے جا رہا ہے تو جناب اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ